بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی نے آسٹریلیا کے خلاف دوسرے منڈے کے دوران وہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جو کہ عظیم بلے باز سچن ٹنڈولکر بھی نہیں کر سکے تھے جی بلکل دوستو ویرات کوہلی نے بہت زبردست کارنامہ سر انجام دیا ہے مزید شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن میں پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تیس سالہ ویرات کوہلی نے آسٹریلیا کے خلاف ایڈلیٹ کے مقام پر کھیلے گئے دوسرے ونڈے میں اپنے کیریئر کی 49 میں سنچری سکور کی جس کے ساتھ ہی وہ آسٹریلوی سرزمین پر سنچری سکور کرنے والے پہلے بارتی کپتان بھی بن گئے اسے قبل سابق کپتان محمد عزر الدین نے 1992 میں آسٹریلیا کے خلاف 93 رنڈ سکور کیے تھے جبکہ سچن ٹڈولکر نے 2000 میں پاکستان کے خلاف 93 رنڈ کی ایننگ کھیلی تھی مرات کوہلی آسٹریلیا میں زیادہ انٹرنیشنل سنچری سکور کرنے والے کلاڑی بھی بن گئے ہیں وہ اب تک کینگروز کے دیس میں 11 سنچری سکور کر چکے ہیں اس کے راہے سابق برطانوی بھلے باز نے آسٹریلیا میں 9-9 لیجنڈری ویسٹ انڈین بھلے باز برین لارا نے 8 جبکہ سروی ریچرڈ سن اور لیکشمن اور سچن ٹڈولکر نے آسٹریلیا کے اندر 7-7 سکور کر رکھی ہیں یاد رہے کہ بارت نے آسٹریلیا کو دوسرے ایک روزہ میچ میں 6 وقتوں سے شکست دے کر تین میچوں کے سیریز ایک ایک سے برابر کر دی ہے اب آگے والا میچ دیکھنے ملا ہے کہ وہ فیصلہ کن میچ ہوگا میزبان آسٹریلیا ٹیم نے بارت کو جیت کے لیے 299 رنس کا حدد دیا تھا جو کہ مہمان ٹیم نے ویرات کوہلی کی شاندار سینچری اور مہندرہ سنگھ کی شاندار نصف سینچری کی مدولت چار وقتوں کے نقصان پر انجاز سر یا دو اوور میں پورا کر لیا تو اس طرح بڑا ہی زبردست میچ تھا آج کا جو کہ انڈیا نے جیت لیا ہے اور اس میں ویرات کوہلی نے ریکارڈ بنائے ہیں تو آپ ویرات کوہلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور دیسرا میچ ہنڈیا اور اسٹریلیا میں سے کون جیتے گا کمیٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی